السلام علیکم و حمداللہ و برکاتہو آج کا جو ہمارے اسلو ہے یہ 3.3 اسلو یعنی نیوٹنز لاز آف موشن اس کا سب اسلو کا نیم ہے اور اس میں جو سب اسلو آتا ہے 3.3.1 اس کو اس وقت میں ڈسکرائب کرنے لگا ہوں اس میں ہے ڈسکرائب بیلنس اور انبیلنس فورس یہ انڈرسٹیننگ لیول پہ آتا ہے یعنی اس کی ڈیفینیشن اگزیمپل اور تھوڑی تفصیل معلوم ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ forces that are equal in size but opposite in direction are called balance forces balance forces do not cause a chain in motion اب دیکھیں آپ نے 3rd love motion جو سا ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے اس میں بھی یہی بات ہے لیکن یہاں پہ یہ بات ادھر میں بتا دیتا ہوں کہ جو upward force ہوگی یا downward force ہوگی یا left یا right force ہوگی جو بھی forces آپ لگ رہی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گی اس طرح سے جب دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوگی وہ equilibrium میں آ جائیں گی اور equilibrium میں motion ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن یہاں پہ ہم یہ لیں گے کہ وہ motion میں نہیں ہوگی تو change in motion جنسی ہے وہ اگر motion نہیں ہوتی تو do not cause a change in motion اگر motion ہو رہی ہے تو اس میں changing نہیں ہوگی وہ ایک ہی motion پر چلتی رہ گی اگر وہ rest میں ہے تو وہ پھر rest میں ہی رہ گی تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ the object is in equilibrium کہ object equilibrium ہوتا ہے for example ہم ایک example لیتے ہیں کہ stone جنسہ ہے اس کو ہم ہنگ کر دیتے ہیں داگے کے ذریعے سے string کے ذریعے سے اس کے اوپر ایک upward force لگ رہی ہے جس کو tension کہتے ہیں وہ equal ہے but opposite in downward force weight کے یعنی کہ جو وہ پتھر لٹک رہا ہے ہنگ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہنگ ہے کہ اس کی جنسی upward force ہے جو tension جسے کہتے ہیں جو دھاگے میں ہوتی ہے اور downward force جنسی ہے weight جسے کہتے ہیں جو کہ gravity کی ویسے ہوتا ہے جو کہ پتھر پر لگ رہا ہے وہ دونے ایک وال ہوتے ہیں تو دی تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جنسی جو پتھر ہے وہ balance میں ہوگا تو جو stone ہے وہ move نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ the stone is not moving so both forces are balanced with each other تو وہ جو upward force ہوگی وہ downward force جنسی کے برابر ہوگی ہوں گی equal but opposite in direction ہوگی اب آگے آتا جی unbalanced forces forces that cause a change in the motion of an object are unbalanced forces unbalanced forces are not equal and opposite for example if the string of stone cut with scissors اگر آپ دھاکہ کار دیتے ہیں پتھر کا then the upward force is not balanced with downward force as tension is less than weight so stone is moving up downward اب دیکھیں اگر پتھر کے دھاکے کو کار دیں گے تو پتھر نیچے کی طرف آئے گا جب وہ نیچے کی طرف آئے گا اس کا مطلب اس کا weight زیادہ ہو گیا اس کی tension یا تو کم ہوگی یا ختم ہوگی اس کا مطلب وہ balance نہیں رہیں گے اور وہ دونے ایک دوسرے کے لحاظ سے unbalanced ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ tension جن سے ہے وہ کم ہو جائے گی اور weight زیادہ ہو جائے گا تو you weight downward move کرے گا this is the example of unbalanced force اس کے بعد آتا ہے کہ another example is the is a book on the table اگر آپ نے ایک کتاب table پہ رکھی ہوئی ہے تو gravity جن سے یہ pull کرے گی بک کو نیچے کی طرف یہ downward force ہو گی اور اس کو balance کرنے کے لئے table کی ایک force جن سے یہ وہ push کرے گی upward کی طرف بک کو جو دونوں balance ہوں گی تو بک کے جن سے یہاں وہ table پہ رہے گی لیکن اور یہ دونوں جن سے forces ہیں upward اور downward forces جن سے یہ مل کے balance force بناتی ہیں لیکن اگر آپ بک کو اس کو بک کو left کی طرف move کروائیں جب آپ left کی طرف یا right کی طرف move کروائیں گے تو movement کے دوران اس کے table اور بک کے درمیان میں friction force ہوگی جو کہ اس کو روکنے ہی کش کرے گی آپ نے جب movement کروائی اس کو left side کی طرف تو جو left side کی طرف force ہوگی وہ frictional force جن سے ہوگی اس کے unbalanced ہوگی یعنی کہ دونوں مل کے unbalanced forces create کریں گی اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ جو unbalanced forces ہوتی ہیں وہ equal in magnitude نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ opposite direction میں نہیں ہوتی بلکہ ان کی direction بھی change ہو سکتی ہے اور ایک جیسی بھی نہیں ہوں گی تو یہ ہوتی ہیں جو اسی ہیں یہ unbalanced forces ہوں گی تو آج کا جو topic تھا ہم نے اس کے معلومے میں دو چیزیں پڑھیں کہ unbalanced اور balance جن سے forces ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جو ایک جیسی forces ہوں اور opposite direction میں ہوں اور اس کی وجہ سے change in motion نہ ہو وہ کلاتی ہیں balance forces اور اگر change in motion ہو جائے اور opposite direction نہ ہو بلکہ direction کی change ہو تو وہ کلاتی ہیں unbalanced forces تو امید آپ کو topic سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہ دوری 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 دوریزор دوری 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 너 Würد و uyqurin Sol ن mہنکوWhyکا